ان صاحب آسانی سے کیوں نہیں ملتا؟ معاشرہ ہی تھوڑا سا کچھ اس طریقے سے ہو گیا ہوا ہے کہ ایک پاورفل طبقہ ہے جو اپنے آپ کو کانون سے بالا تر سمجھتا ہے کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ بہت سر کا وکیل ہے وہ اس کا کیس نہ لڑے جب اس کو پتا ہے یار یہ بندہ کرپٹ ہے کسی وکیل کو کسی بندے کا وکیل بننے سے آپ نہیں روک سکتے امیروں کو بہت اچھے وکیل مل جاتے ہیں اور غریبوں کو ماتھے وکیل ملتے ہیں اس سے کافی فرق پڑتا ہے اور یہ انفورچنٹ چیز ہمارے معاشرے میں ہے اسلام علیکم ناظرین محمد اسلامہ آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اس وقت ہم کھڑے میں ہیں پاکستان بار کانسل جہاں پر احمد مختار صاحب بچوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح کیسز کو سولف کریں اور کس طرح انصاف کو یقینی بنائیں آئیے چلتے ہیں احمد مختار صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح بچوں کو سکھاتے ہیں اور کس طرح بچوں کو بتاتے ہیں سر کیسے ہیں آپ آپ کی دعا سب بھئی سر میں دیکھ رہا تھا بھی آپ بچوں کو ایڈوکیٹ کر رہے تھے جو کمیگ وہ کلاز ہیں تو سر کیا کیا چیزیں آپ ان کو سکھا رہے ہیں سر آج کا لیکچر تو بیسکلی پرنسپلی تھا کہ یہ جو ہمارے لاؤ جرنلز ہوتے ہیں ججمنٹس پڑھتے کیسے ہیں ان کو اپنے مقدمے کے اندر استعمال کیسے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو انکروف کیسے کر سکتے ہیں یہ پی ایل ڈیز پی ایل جیز یہ ساری کے ساری کتابیں پڑھ کے مگر یہ ایک براڈر ہمارا پروگرام ہے جس کے اندر ہم وہ جو ایل ایل بی کی ڈگری میں چیزیں پڑھائی ہیں وہ اپنی سائٹ کے اوپر مگر اس کا عمل دخل اتنا زیادہ نہیں ہوتا وہ وقالت کے ساتھ جو کی پریکٹیکل پروفیشن ہے پلینٹ کیسے بناتے ہیں ریسرچ کیسے کرتے ہیں آرگیومنٹس کیسے تیار کرتے ہیں ساری یہ چیزیں ایویڈنس کیسے آرڈر میں کرتے ہیں سیول کوٹ ہے کدھر کاغذ کونسا استعمال کرنا ہے ان چیزوں کو ہم سکھانے کے لیے جو بہت اشد ضرورت ہے اور ساری دنیا میں ہوتی ہے پاکستان میں انفرشنللی نہیں ہوتی اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں سر اگر کوئی بچہ لڑکی وکٹم شکار ہوتی ہے ہریسمنٹ کا یا ریپ کا اس کو کیسے انصاف ملے گا اور اس کو کیا کرنا چاہیے مختلف آرگنیزیشنز یہاں پہ موجود ہیں اور وکیل اپنی بے شمار وکیل یہاں پہ ابھی بھی ایسے موجود ہیں جو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے لوگوں کو انصاف دلواتے ہیں سر ابھی آپ نے کہا کہ جوکھوں میں ڈال کے آ رہے ہیں سر اس کی نوبت کیوں آج ہے کہ جوکھوں میں ڈال کے انصاف پاورفل طبقہ ہے جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے وکیل آپ وہاں پہ ہی کرتے ہیں اور عام بندہ ویسے بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے لیکن عموماً آپ وکیل اس لیے کرتے ہیں کہ جو ان کے سامنے کھڑا ہو کے قانون میں جو آپ کے حقوق ہیں آپ کو دلوات سکیں تو وہ تو ہے امین یہاں پہ ذاتی کرنے والے بھرمار موجود ہے اس لیے آپ کو جان جوکھوں میں اپنے ڈالنا پڑتا ہے اس لیے آپ کو وکیل بھی کرنا پڑتا ہے جو باثر لوگ ہیں ان کے پاس بھی وکیل ہوتی ہیں جو کمزور طبقہ ہے اس کے پاس بھی وکیل ہوتی ہیں مگر یہ دونوں انصاف کے لیے کوشہ ہوتے ہیں کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ باثر کا جو وکیل ہے وہ اس کا کیس نہ لڑے جب اس کو پتا ہے یاری بندہ کرپٹ ہے یار اس سے نہیں دیکھیں اس سے تو میں آپ کو مکمل طور پر ڈسگری کرتا ہوں یہاں پہ ہر بندے کا حق ہے ڈیفینڈ ہونا قاتل ہے جو بھی ہے میں اس چیز کے مکمل طور پر خلاف ہوں کہ کسی وکیل کو بھی باقی ساری چیزیں سیاستیں اپنی سائٹ کے آپ کسی وکیل کو کسی بندے کا وکیل وکیل بننے سے آپ نہیں روک سکتے ہاں یہ البتہ آپ جس کی طرف شاید پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں امیروں کو بہت اچھے وکیل مل جاتے ہیں اور غریبوں کو ماتھے وکیل ملتے ہیں اس سے کافی فرق پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ہوتا بھی ہے یہ یہ انفورچنٹ چیز ہمارے معاشرے میں ہے پبلک ڈیفینڈر پبلک پروسیپیٹیوٹر کا تو یہاں پہ ڈیپارٹمنٹ بہت سٹرانگ ہے پبلک ڈیفینڈر کو میں نے کوئی تنا ایکٹیو وغیرہ یہاں پہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیگل ایڈ خاص طور پر کرمینل معاملات میں سیول کے اندر مہاں پہ ہمارے پاس ابھی کوئی اتنی گنجائش ہے کہ ڈیفینڈ کر سکیں مگر بار کاؤنسل کے اندر بھی لیگل ایڈ اویلیبل کی جاتی ہے اس ملک میں انصاف کو آسان ہوتا ہوا غریب کے لئے بھی امیر کے لئے بھی سب کے لئے انصاف ہوتا کب تک دیکھ رہے ہیں یہ اردہ کوئی آن گوئنگ سٹرگل ہے اس میں طریقہ میں نے کم از کم یہ دیکھا یہاں بھی برائیاں اور خرابیاں اور سسٹم میں بہت زیادہ ہیں میرا کم از کم دین امان یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کی حد تک اور اپنے آس پاس آپ اپنا مکمل طور بحصہ ڈالیں بہتری اسی طریقے سے آئے گی اب ٹائم سکیجول انصاف کا آنے کا وغیرہ وہ میں انفورشنٹلی میں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں بٹ میں حد تو میں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا اور یہ پڑھائی لکھائی جو کر رہا ہوں اس کا ایک مقصد بھی یہ ہے کہ سکل فول کام کرنے کسون مکی والے نہیں یہاں پہ آپ کے سامنے جو لڑکے آ کے دو گھنٹے مجھے برداشت کر کے آئیں وہ وقالت کرنا چاہتے ہیں کتابوں کے ذریعے اس کو میں پروموٹ کر رہا ہوں اور اسی لئے یہاں پہ بیٹھ کے پانچ بجے تک اپنا دفتر چھوڑ کے یہاں پہ کام کر رہا ہوں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں انشاءاللہ بہتری ہوگی دیکھیں یہ جو پریزنٹیشن تھی یہ ہمارے مطلب ہمارے لاؤ بیسک بکس تو پڑھ لیتے ہیں کالجز میں بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کیس کو سٹارٹ کہاں سے لینا ہے اس کا انڈ کہاں سے لینا ہے اس کا بیسک پوائنٹ کیا ہے تو یہ ہمارے جرنلز اور وہ میکزین ملتے ہیں لیکن وہ ہم دیکھتے تو ہیں لیکن بگنرز کو بلکہ بہت سارے سینئرز کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو یوز کیسے کرنا ہے تو یہ جو اندر ہمارے ہو رہی تھی میٹنگ وہ اسی سلسلے میں تھی کہ اس کو یوز کیس طرح سے کرنا ہے اور اس کو اپنے کیسز میں یوز کیس طرح سے لا کے اور بینیفیٹ کیس طرح کیا وکلا جو ہیں خواباتین وکلا ان کو بھی ریسمنٹ کا شکار کیا جاتا ہے کہ نہیں میرے خیال میں یہ ہر عورت جو گھر سے باہر قدم نکالتی ہے وہ اس پر خود پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے دوسرے کے سامنے شو کرتی ہے کسی بھی مرد کی حمد نہیں ہے کہ وہ آپ کی بیسے ہی آکے ہرائسمنٹ کرنے کوشش کریں جب آپ اس کو اس طرح سے شو ہی نہیں کریں کہ آپ اس کو لچک ہی نہیں دیں گے تو میرا نہیں خیال کسی بھی مرد میں اتنی حمد ہوگی ہے تو اس ڈپینڈ پرسن سر احمد قیوم صاحب کا لیکچر آپ سن رہے تھے کتنا فائدہ ہوا دیکھیں جی آج میں جو کچھ بھی ہوں جو کچھ بھی مجھے آتا ہے وہ محمد احمد قیوم صاحب کے لیکچر کی وجہ سے وہ میرے منٹور ہیں اور ان کی گائیڈنس کی وجہ سے مجھے سب کچھ آتا ہے آج سے ایک سال پہلے تک مجھے لاؤ کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا جب سے یہ کمیٹی بنی ہر ویکلی اور دس سے پندرہ دن بعد ایک لیکچر سریز سٹارٹ کروا رہے ہیں جسے ہمارے جتنے بھی نئے آنے والے ینگ وقلہ ہیں ان کے لئے کافی فائدہ مند ہے جو چیزیں لاکھ کالجوں کو پڑھانی چاہیے تھی وہ چیزیں اب وہ لیگل ایڈوکیشن کمیٹی پنجاب بار کونسل پڑھا رہی ہیں اور اس میں جتنی تعریف کی جائے سر احمد قیوم صاحب کی وہ کم ہوگی کیونکہ ابھی یہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر تھا دوہزار اٹھارہ کا ایک بار وکیشنل کورس جس میں تمام ٹرائل کا ترکہ کار کیس فائلنگ کا سپیشل لاز کا اور جتنے بھی سیول کریمینل لاز ہیں ان کا بات آیا جائے گا وہ اب انہوں نے تقریباً ایٹی پرسنٹ تک ٹیچر سیلیکٹ کر لی ہیں وہ بھی سپتمبر یا اکتوبر میں سٹارٹ ہو رہا ہے ٹو ویٹ کا ہوگا جی تو ناظرین ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ احمد قیوم جیسے اور بھی ٹیچرز ہمیں ملیں اسی کے ساتھ اپنے انکر پرسن محمد اسامہ کو اجازت دیجئے باغی ٹی وی دیکھتے رہیے